بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ سب کے لئے لیکن ہے بہت ہی مزدہ ریسپی لیکن طریقے کا بہت ہی آسان ہے اور بلکل نیو ریسپی ہے آپ نے ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لاز بھی کر دینے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو چلے جی مزدہ دار سے ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الر سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لینے ہے بسکٹس ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کینڈی بسکٹ کے دو پیکٹس لیے تو جی یہ ذرا میتھے بھی ہوتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے جب آپ انہیں دودھ میں پکاتے ہیں اس لئے میں نے یہ لیے آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی دوسرے بسکٹ اس ریسپی میں استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب آپ نے یہاں پر چوپر لینا ہے اور ان کو اچھے سے آپ نے چوپ کر لینا ہے تو جی اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کسی بھی کپڑے میں یا زیپ لوگ بیگ میں میں بھی اچھے سے آپ کرش کر سکتے ہیں آپ نے زیپ لوگ بیگ لینا ہے یا کپڑے لینا ہے اس میں آپ نے انہیں اچھے سے بیلن کی مدد سے کوٹ لینا ہے تو اس طرح سے ان کا فائن پاورڈر تیار ہو جائے گا اگر تھوڑے سے کرمز بھی بن جائے تو کھیر ہے وہ بھی مزداری لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اگر مشین میں جلدی ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے انہیں اس طرح سے کرش کر لیا ہے اب ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور ایک دفعہ فائن دفعہ فائن کر لینا ہے تو چلیں جی اب ہم اگلا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کر آپ نے کون فلار ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کون فلار کی جگہ آپ چاہیں تو یہاں پر ونیلیا کا کسٹر بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن میدے کا استعمال نہیں آپ نے کرنا ٹھیک ہے اور کون فلار لینے تو زیادہ مزے کی رسپی رہے گی تو جب آپ نے کون فلار دودھ مکس کرنا ہے نا یہ ایک لیٹر دودھ میں تو یہ دودھ آپ کا ٹھنڈا ہونا چاہیے اور فلیم آف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پہلے اس میں مکس کرنا ہے پھر آپ نے فلیم آن کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر آپ نے پکانا ہے تو اس میں ہم نے کون فلار ڈالا ہویا ہے یہ بہت جلدی گارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تقریباً یہاں پر پانچ سے چھ منٹ لگتے ہوں جلدی سے گارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے یہ تھوڑا سا گارہ ہو آپ نے اس پر چینی آئٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ چینی آئٹ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی آئٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مزید گارہ ہونا شروع ہو گیا اسے اب میں مزید تین سے چار منٹ کے لیے بس پکا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے گارہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اسے گارہ ہونا چاہیے تو تب ہی ہماری یہ مزدہ سی اس بھی بن کر تیار ہوگی اور یہاں پر میں نے فلیور کے لیے اس میں ڈالا ہے ایک سے دو ڈروپس ونیلہ ایسنس اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس نہیں ہے تو آپ یہاں پ اپنے سے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یہ ہمارا جو مکسچر ہے اچھے سے بن چکے اب آپ اسے سائٹ پر رکھ دیں گے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گارہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے رکھ دیا تھا یہاں پر یہ روم ٹیمپریچر پر ہے تو آپ نے یہاں پر کوئی سی بھی ڈش لینی ہے تو اس میں آپ نے سے فل کر دینا ہے اب آپ نے اس کو پر بسکٹ جو ہم نے کرش کر کے رکھیے تھے وہ ایڈ کرنے ہیں تو یہ بہت ہی انسٹنٹ ریسپیاں اور بندی بہت ہی مزدار ہیں ا ایک دفعہ آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اور چمچ کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے آسان سی ریسپی ہے آسان سی چیزیں اس میں جاتی ہیں لیکن ٹیسٹ بہت ہی مزدار ملتا ہے اور یہاں پر میرے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ہے یعنی کہ نارگل کا بڑادہ ہے تو یہ آسانی سے آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے ایک لیر ہم اس کو پر کوکنٹ کی لگا دیں گے تو یہ بہت ہی مزدار فلیور میں لگتا ہے مجھے تو اس کا فلیور بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو بھی پسند ہے تو اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور آپ کون سے پیارے سے شہر سے میری اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تاکہ کمنٹ سیکشن میں میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں تو یہاں پر دیکھیں میری ریسپی بالکل تیار ہے اسے فریج میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی سی ٹھنڈی ہو جائے تو جی پھر ہم اسے ٹھ آتے رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ